اسلام علیکم دوستو آج کی کہانی کا نام ہے بڑا آدمی بننے کا گورے کاشف اپنی ستیلی ماں کے ظلمت ستم اور ڈانٹ اپل سے تنگ آ گیا تھا اس نے ایک بڑا فیصلہ کیا اور رات ہونے کا انتظار کرنے لگا آخر شام ڈال گئی اور رات کے اندیرے نے سب چیزوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا کاشف نے گار کو حضرت بری نگاہوں سے دیکھا اور اپنے جمع شدہ روپے جیب میں ڈالے اور گار سے نکل گیا اس کے قدم خود بخود سٹیشن کی طرف بڑھنے لگے وہ کراٹی جانا چاہتا تھا اس نے سٹیشن پہنچ کر کراٹی کا ٹکٹ لیا تھوڑی دیر بعد ریل گاڑی آ گئی تو وہ اس میں بیٹھ گیا جس سیٹ پر وہ بیٹھا تھا اس کے برابر والی سیٹ پر ایک بزرگ بیٹھے تھے کاشف چونکہ ابھی گیرہ سال کا تھا اس لیے بزرگ حیران ہوئے کہ یہ چھوٹا سا بچہ اکیلا کہاں جانا چاہتا ہے انہوں نے کاشف سے پوچھا کہ بیٹا تم کہاں جا رہے ہو کاشف کے ساتھ کبھی کسی نے اتنی نرمی سے بات نہیں کی تھی کاشف نے جواب دیا کہ میں کراٹی جانا چاہتا ہوں لیکن کراٹی کس کے پاس جا رہے ہو کاشف نے جواب دیا کہ مامو کے پاس جا رہا ہوں کاشف نے جھوٹ بولا لیکن وہ گھبرا گیا تھا بزرگ کاشف کی گھبرات سے جان گئے تھے کہ یہ لڑکا جھوٹ بولا ہے وہ بولے بیٹا تم مجھے اپنی پرشانی بتاؤ شایر میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں یہ سنتے ہی کاشف کا دل نہ جانے کیوں سب کچھ بتانے کو چاہا اور اس نے سب کچھ شروع سے آخر تک بتا دیا کاشف کی بات ختم ہونے پر بزرگ بولے کہ لیکن بیٹا تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا تم میری بات مانو اور اگلے سٹیشن پر اتر جاؤ اور کسی دوسری ریل گاڑی سے واپس لاؤ چلے جاؤ پھر تمہارے گھار والے تمہارے اوپر جتنی بھی سختیاں کریں تم ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ اور محنت کرنا اگر تم نے میری نصیحت پر عمل کیا تو تم ایک دن بڑے آدمی بن جاؤ گے اور اگر تم گھار واپس نہ گئے تو تم غلط لوگوں کے ہاتھیں چاڑ جاؤ گے اور تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی کاشف نے بزرگ کی باتیں غور سے سنی اور پھر گھار جانے کا فیصلہ کر لیا اگلے سٹیشن پر وہ اترا اور لاؤر واپس اپنے گھار پہنچ گیا اس نے اپنے گھار میں قدم رکھا تو اسے ایک خوشی سی محسوس ہوئی اور پھر وہ اپنے کمرے میں آ کر سو گیا صبح ہوئی تو اس نے بڑی محنت سے اپنا کام کرنا شروع کر دیا اگر اسے مار پڑتی تو خوشی سے حسائل لیتا تھا وہ ایک ممولی سکول میں پڑتا اور سکول سے آ کر اخبار اور حسائلیں فروخت کرتا اس طرح پڑتے پڑتے اس نے ڈاکٹری کا امتحان پاس کر لیا اور ڈاکٹر بن گیا بزرگ کی بات سچ ثابت ہو چکی تھی وہ ایک بڑا آدمی بن چکا تھا اب ہر کوئی اس کی عزت کرتا تھا شکریہ موسیقی